سو برائیاں مٹا دینے والا کلمہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر پڑھا اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا اور اس کے نام آمال میں سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور سو گنہاں مٹا دیے جائیں گے اور اس روز شام تک شیطان سے امن میں رہے گا اور اس سے بہتر کوئی شخص نہ ہوگا لیکن جس نے اس سے بھی زیادہ اس سے پڑھا ہو بہوالہ صحیح بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں قطع تعلق نہ کرو ایک دوسرے سے بھی رخی اختیار نہ کرو باہن دشمنیوں بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اللہ کے بندے بنو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے سلام کلام بند رکھے بہوالہ سننت پرمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پیسس شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے بہوالہ سننت ابن ماجہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام ازاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹنا چار غلام ازاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز اثر سے غروب آفتاب تک اللہ تعالی کا ذکر کریں بہوالہ سننت ابی داوود حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جن جلالہ کے منانوے نام ہے جو کوئی ان کو یاد کر لی وہ جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ تاک ہے دوست رکھتا ہے تاک عدد کو بہوالہ صحیح مسلم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بدعا نہ دو ایسا نہ ہو وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے بحوالہ سنن ابی داود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صفقہ ہے تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صفقہ ہے بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صفقہ ہے نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صفقہ ہے پتھر کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صفقہ ہے اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صفقہ ہے بحوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھپن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں بہترین عدد سکاؤ بحوالہ سنن ابن ماجہ عدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکتر عدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آزان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی لہذا دعا مانگا کرو بحوالہ بخاری شریف عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں سر کیا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھا پایا اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کم آیا اور کس چیز میں خج کیا اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا بحوالہ سرن ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو سولہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانتے تھے یا مقلب القلوبی سبت قلبی علا دینک ترجمہ اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا بحوالہ جامع ترمزی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تم مجھ پر درود پر ہو یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا بحوالہ سنن ترمزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے بحوالہ صحیح محاری و مسلم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل فرماتا ہے ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیب پہنچاتا ہے وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالکہ زمانہ میں ہی ہوں تمام امور میرے ہاتھ میں ہے میں ہی رات اور دن کو اُلتتا پُلتتا ہوں بحوالہ سنن ابی داود شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت اتا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادھا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے بحوالہ سنن ابن ماجہ اجتماعی طور پر اللہ تعالی کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ محض اللہ تعالی کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تمہیں بخش دیا گیا تمہارے گنہا لیکیوں میں بدل دیے گئے بحوالہ مستنت احمد بن حنبل اجتماعی طور پر اللہ تعالی کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ محض اللہ تعالی کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تمہیں بخش دیا گیا تمہارے گنہ نیکیوں میں بدل دیے گئے بحوالہ مستنت احمد بن حنبل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر یعنی گھمنڈ ہوگا اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا بحوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن سات زمینوں کا سوق پہنایا جائے گا بحوالہ صحیح بخاری حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دی دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے جب تک اس نے کسی گنہا یا قطر رحمی یعنی رشتہ ناتہ توڑنے کی دعا نہ کی ہو بحوالہ سنن ترمزی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخ لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالی اس پر مہربانی نہیں کرے گا بحوالہ سنن ترمزی حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کونسا عمل سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول پھر کونسا عمل زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ ہفتنے سلوک کرنا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول پھر کونسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے حالکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے بحوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھانوے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جس کے پاس تین لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر سبر کرے ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس شخصیر یا قیامت کی دن جہنم سے آر ہوں گی بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انتر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کیلئے کہا پیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی بحوالہ صحیح بخاری حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے خوفِ خدا کی وجہ سے اسے حرام سے بچا لیا اللہ تعالی اسے ایمان عطا کرے گا جس کی نظر کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ رات کو باوزو سوئے اور پھر رات میں اٹھ کر اللہ تعالی سے دنیا و آخرت کی کسی تیز کا سوال کرے تو اللہ تعالی اسے عطا فرماتا ہے بحوالہ سنن ابن ماجہ سبر کیجئے جنت لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے اگر تُو صدنے کے آغات میں سبر کرے اور ثواب کی نیت رکھے تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب پسند نہیں کروں گا بحوالہ سنن ابن ماجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے ارد کی گئی صاف دل والے کون ہیں فرمایا وہ متقیو پرہزگار مسلمان جن کے دل میں ذرہ برابر نہ فرمانی اور بغض و حسد نہ ہو ارد کی گئی اس کے بعد فرمایا جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے بحبت بحوالہ بحث شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سقی آدمی اللہ تعالی سے قریب ہے جنت سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے بقیر آدمی اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے جاہل سقی اللہ کے نزدیک بقیر آبس سے کہیں زیادہ محبوب ہے بحوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکسٹھ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر زبان درازی کرتا تھا لیکن اپنے گھر والوں کے سوا کسی اور سے زبان درازی نہ کرتا تھا میں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تم استخفار کیوں نہیں کیا کرتے تم ہر روز سستر بعد استخفار کیا کرو بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3817 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی لڑکا اپنے باپ کا احسان نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ اسے یعنی باپ کو غلام پائے اور خرید کر ازاد کر دے بحوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر 1907 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے کہ انہوں نے اقلاق حسنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا اقلاق حسنہ لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہے بھلائی کرنا ہے اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا ہے بحوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر 2005 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گالی گلوج کرنے والے دو آسیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے بحوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو بحوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چورانوے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے اور جس چیز میں حیاء آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے بحوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوہتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدنا چکائے بلکہ حقیقی صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جو رشتہ ناتا توڑنے پر بھی صلح رحمی کری بحوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخ روزانہ صبح و شام کو یہ دعا تین مطبع پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی بحوالہ سنن ابی داود و ترمیزی بسم اللہ الذی لَا يَذُرُّ مَا عَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمن ہی کرو شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے بحوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستانوے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک جو دار دھماکے کی آواز آئی جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا خوش ہو جائیے دو نور آپ کو ایسے دیئے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے سورة الفاتحہ اور سورة البقارہ کی آخری آیتیں ایک ایک ہرس پر نور ہے بحوالہ صحیح مسلم تکلیف کے وقت چاہ پڑھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت میں یہ دعا پہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم بحوالہ صحیح محاری و مسلم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروایا اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا والد اور والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بحوالہ سنن ابن ماجہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے بشرت سے کہ وہ جلدی نہ کرے ارس کیا گیا اے اللہ کے رسول جلدی کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی لیکن اللہ تعالی نے میری دعا قبول نہ کی بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3853 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ارس کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی دونوں تیری جنت اور جہنم ہیں بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3662 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ رات کو باوضو سوئے اور پھر رات میں اٹھ کر اللہ تعالی سے دنیا و آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالی اسے عطا فرماتا ہے بحوالہ سنن ابن ماجہ